ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبرز فائنل ہو گئے ہیں پچھلے سال کے بھی اور جون کا جو مہینہ ختم ہوا ہے آخری مہینہ فیسکل یہر ٹونٹی 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 ٹری بائیس تیس اس کا جون کا جو ہے الحمدللہ یہ چوتھا مہینہ ہے مارچ اپریل میں اور یہ چوتھا مہینہ جون میں بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے تین سو چوتیس ملین ڈالر پچھلے سال جون بیس بائیس میں یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا دو ہزار تین سو اکیس ملین یا دو بلین تین سو اکیس ملین ڈالر تو اس سے ہماری جو چار مہینے کی پچھلی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی وجہ سے پورے سال کا یعنی فسکل یہ بیس بائیس بیس تیس کا جو فائنل نمبر ہوا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دو ارب پانچ سو ساٹھ ملین ڈالر چپن کروڑ ٹو پوائنٹ فائیس سکس ملین ڈالر یہ جو پچھل سال تھا فسکل یہ اکیس بائیس یعنی فرس جولائے بیس اکیس سے لے کے تیس جون بیس بائیس تک وہ سترہ اشاریہ چار آٹھ ارب ڈالر تھا سترہ ارب اٹھالیس کروڑ ڈالر تھا تو دونوں سالوں کو جب آپ کمپیر کریں گے تو یہ قریباً اس سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے دو ارب چھپن کروڑ ڈالر دو اشاریہ پانچے بلین ڈالر یہ چودہ اشاریہ پینشٹ فیصد ہے پچھلے سال کا قریباً ساتھوں حصہ یہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے مینجمنٹ جو میاں شباز صاحب کی حکومت نے کی ہے جس کی وجہ سے پاکستان الحمدلہ ڈیفولٹ نہیں کیا اور نہ صرف اپنی تمام بیرونی جو ادائیگیاں ہیں اس کو وقت پہ کیا بلکہ یہ بھی انچور کیا کہ ہماری جو ڈیفولٹ کی پوزیشن ہے وہ بلکل ذرا سا بھی اس کی نوبت نہ آئے تو یہ جو ٹوٹل نمبرز ہیں یہ جو مینجمنٹ ہے اس پہ میں اپنے وزیراعظم شباز صریف صاحب کو اپنی معاشی ٹیم فنینس مرسٹری کی اور سٹیٹ بینک اور پاکستان تینوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدلہ یہ وہ ریزنز ہیں جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بیٹھ کر جو کچھ پندت جو تھے وہ بیٹھ کے پوچھتے تھے کہ کیسے ڈیفولٹ ہی ہوگا اور ڈیفولٹ تو ہونا ہی ہونا ہے اور فلان ڈیٹ ہے وہ فلان ڈیٹ ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلے سال ساڑھے سترہ عرب ڈالر کا پاکستان کا کرنٹ اکانٹ ڈیفیسٹ کیا تھا یا ماضی میں انیس عرب ڈالر کا کرنٹ اکانٹ ڈیفیسٹ کیا تھا تو حمدلہ پاکستان بلکل سیف زون میں ہے اور میاں شہواش شریف صاحب نے جب وزارت عظمہ کا حلف لیا تھا قریباً اس وقت ساڑھے نو عرب ڈالر کے قریب نو اشاریہ سات آٹھ کے قریب جو ریزروز تھے سٹیٹ بینک کے اور جو ٹوٹل تھے وہ قریباً چودہ اور پندرہ بلکل کے درمیان تھے ہماری پوری کوشش ہے اس معاشی ٹیم کی کہ جب وہ اپنا ٹینیور پورا کریں تو نہ صرف ہم نے تمام ادائیگیاں جو ہیں بیرونی الحمدلہ ساورن پیمنٹس وقت پہ کی ہیں اور ایک میں بھی کوئی ڈیفولٹ نہیں ہوا بڑی بڑی پیمنٹس لائی گئے ایک بلین ڈالر کے بانڈ بھی پے کیا اس کے باوجود ہماری بھرپور کوشش ہے کہ انشاءاللہ جب یہ حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے آگست آگست میں تو وہ ریزروز قریباً اسی لیول پہ یہ چھوڑ کے جائے جس لیول پہ اس حکومت نے میاں شوارشی صاحب کے وزارت عظمہ کا حلف لینے کے وقت ٹیک آور کیے تھے بہت بہت شکریہ